اس ہفتے کا آغاز ہی پینڈورا باکس سے ہوتا ہے جب میں پینڈورا باکس کہتا ہوں تو میری مراد پینڈورا پیپرز ہیں جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کی ایک آرگنیزیشن نے ریلیز کیے ہیں یوں تو پوری دنیا کے لوگوں کا اس میں کچھا جھٹا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور جنہوں نے آف شور کمپنیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پراپرٹیز بائی کی ہوئی ہیں کاروبار اپنے رکھے ہوئے ہیں مگر پاکستان کا نام اس پینڈورا باکس میں آن دا ٹاپ آ رہا ہے اور ان کی ویب سائٹ نے بھی آن دا ٹاپ کہا کہ پاکستان کے ساتھ سو سے زیادہ امران خان کی پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں پاکستان کی آم فورسز کے جو ریٹائر لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور بزنس مین بڑے بڑے اس میں شامل ہیں اور الجزیرہ ہو سی این این ہو بی بی سی ہو ہر جگہ پر پاکستان کا چرچہ بہت ہی ٹاپ ہے اس پینڈورا باکس یعنی پینڈورا پیپرز کے سامنے آ جانے پر اس پر میں مزید بات چیت کروں گا اس سے پہلے میں ٹیگ ٹی وی پاکستان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اس پینڈورا پیپرز کے بارے میں کیسے دیکھا اور سوچا جا رہا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں ٹیگ ٹی وی پاکستان کا ویڈیو کلپ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑا مالیاتی سکینڈل بنقاب کر دیا جس کا نام پینڈورا پیپرز رکھا گیا ہے آئی سی آئی جے نے اس حوالے سے پیپرز جاری کر دیے جس پر ایک سو سترہ ممالک سے تعلق رکھنے والے چھ سو صحافیوں نے دو سال تک محنت کی ہے ان پیپرز کے مطابق سات سو پاکستانی باشندے بھی اس مالیاتی سکینڈل میں ملوث ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں ان افراد میں شامل نمائیہ ناموں میں وزیر خزانہ شوکت ترین سینیٹر فیصل وافڈا وفاقی وزیر مونسلہی پیپرز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اسحانگڈار کے بیٹے علی ڈار خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار راجہ نادر پرویز سینئر وزیر عبدالعلیم خان سابق معامل خصوصی وزیر آزم وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے پیپرز کے مطابق ابراج گروپ کے سی ای او آریف نقوی ایگزٹ کمپنی کے مالک شویب شیخ سمیت متعدد بینکار اور ریٹائیڈ فوجی افسران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ شپات اللہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ نصرت نعیم اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ افضل مزفر کے بیٹے کرنل ریٹائیڈ راجہ نادر پرویز جنرل ریٹائیڈ خالد مگول کے دامات احسن لطیب جنرل ریٹائیڈ علی قری خان کی ہمشیرہ کیوی آف شور کمپنیاں ہیں آئی سی آئی جے کے مطابق تبدیلی کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم عمران خان کی اپنی کابینہ کے متعدد ارکان آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے عمران خان خود ایسے افراد کابینہ کے وزراء سیاسی رفقہ میں گھرے ہوئے ہیں جو آف شور اساسے رکھتے ہیں سحفیوں کی عالمی تنظیم نے پینامہ پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑا مالیاتی سکینڈل بے نکاب کر دیا پینڈورا پیپرز سامنے آگئے ساتھ سو پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان تو بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور اہنگامہ خیص صورتحال ہے کہ اس ہفتے کے آغاز سے ہی پینڈورا باکس کا چرچہ پاکستان کے میڈیا پر ہو رہا ہے پاکستان کے حکومتی اداروں میں ہو رہا ہے اور پرائم نیسٹر پاکستان نے ایک خصوصی کمیشن بھی بنا دیا ہے جس کے تحت انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے تلق رکھنے والے جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائیاں کریں گے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر عمران خان کے حوالے سے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پرائم نیسٹر عمران خان پرومیسڈ نیو پاکستان یعنی یہ وہ آگنیشن ہے جو بہت ہی سینٹر لیفٹ کی ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کی جو انصاف کی باتیں کرتے ہیں ادھر پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے اپن دا پارٹی فور جسٹس اور یہ جو ادارے ہیں جو بین القوامی ادارے ہیں جیسے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ یہ عام طور پر پاکستان کے پرائم نیسٹر ان کے موقف سے بہت دور نہیں ہڑتے مگر انہیں بھی اپنی ویب سائٹ پہ بہت ہی پرامیننٹ ڈھنگ کے ساتھ یہ چھاپنا پڑا کہ ایسے پرائم نیسٹر کے جن کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں آ جانے کے بعد حکومت لے لینے کے بعد وہ کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کے اردہ گرد کے ہی سینکڑوں لوگ ہائی اینڈ کرپشن میں انوالو ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور جیسے کہتے ہیں ہلا دینے والی خبر ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے پھر ٹویٹ بھی دی ہے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا میری حکومت نے اپنے ان تمام شہریوں کی پرتال کرے گی جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں اور اگر کچھ غلط ثابت ہوا تو ہم مناسب کاروائی عمل میں لائیں گے عالمی برادری سے میری التماث ہے کہ محولیاتی تعمیرات کے بہران کی طرح اس طرح اس صریح نائنصافی کے تدارک کا بھی بدرجہ اتم احتمام کیا جائے بڑی انہوں نے مشکل سی اردو لکھی ہے مشکل بات بھی ہے یہ اس پر عمل کر پاتے ہیں اگر نہیں کر پاتے عمران خان نے دو ٹویٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہوں نے ویسے تو اس ایشو پہ ٹویٹس کا ایک سلسلہ ایز یویل ٹویٹر پہ جاری کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی دولت پر ہاتھ صاف کیا ویسے ہی ترقی پذیر ممالک کی حکمران اشرافیہ بھی کر رہی ہے بدقسمتی سے امیر ممالک کو بڑے پیمانے پر کی جانے والی لوٹ مار روکنے میں دلچسپی ہے نہ ہی وہ لوٹی گئی یہ دولت ترقی پذیر ممالک کو واپس لوٹانے کو تیار ہے مجھے پرسنلی ویورز یہ ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ لگے اس میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح ہندوستان کی دولت کو لوٹا تھا یہ فیکٹ ہے اس میں تو کوئی شکولی بات نہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی دولت کو لوٹا تھا مگر عمران خان کا مسہومیت کے ساتھ میں کوٹ ان کوٹ کہوں گا مسہومیت کے ساتھ صرف ہندوستان کہہ دینا یا سچ بول جانا میرے لیے تھوڑا سا اچمبے کا باعث تھا ادر وائز ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ایسٹ انڈیا نے جس طرح پاکستان اور اس وقت کے ہندوستان کو لوٹا یہ اس طرح کی بات وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بہرحال اس موقع پر سچ بولا اور یہ بات کی اب ان کا یہ کہنا کہ امیر ممالک کو ترقی پذیر ممالک سے جو لوٹی جانے والی رقم اس کو واپس دلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ ایک بڑا ہی کامپلیکس ایشو ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو قوانین ویسٹن ورلڈ میں ہیں آف شور کمپنیز کے یا ان کے بزنسز کے حوالے سے وہ ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک کے جو کنٹری ہیں ان میں تو لگتے نہیں ہیں اب دیکھئے اسی آپ پینڈورا باکس میں تو پینڈورا باکس ہی کہوں گا پینڈورا پیپرز میں دیکھیں گے تو اس میں صرف پاکستان کا ذکر نہیں ہے اس میں رشیا کی گورنمنٹ کا ذکر ہے اس میں بھارت کے بھی کچھ بزنسمنوں کے نام آتے ہیں اور اس میں بہت سارے اور کنٹریز کے ایون ویسٹرن کنٹریز کے امریکنز ایون کنیڈینز کچھ سٹارز کچھ لوگ تو بہت سارے نام اس میں آتے ہیں یہ کوئی رفلی بارہ ملین سے زیادہ پیجز کی ریپورٹ ہے اور ریپورٹ تو شاید اتنی نہیں ہے ایم ساری میں شاید اس میں تھوڑا سا محبالگے کا اظہار کر گیا ان فیکٹ جو بارہ ملین پیپرز یا فائلز انہوں نے دیکھی ہیں یعنی اس انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیس نے کہا ہے دعویٰ کیا کہ بارہ ملین فائلز ہم نے دیکھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ریپورٹ دیا پوری دنیا کے لوگوں کے حوالے سے یہ ریپورٹ ہے لیکن بہت سارے کنٹریز کے لیڈرز جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے یہ آفشور کمپنیز کے جو رولز تھے ان کو ہی فالو کرتے ہوئے بزنس کی ہے یہی بات پاکستان کے بزنس مین بھی پاکستان کے منسٹرز بھی پاکستان کے آرمی کے لوگ بھی جو جو اس میں ملوث ہیں یا جن جن کے نام آیاں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تو برحل یہ ایک انٹرسٹنگ پینڈورا باکس ہے اس سے کچھ اور ہو نہ ہو ایک ڈیبیٹ ہوتی رہے گی آئندہ کوئی دو تین چار ہفتوں تک اور پھر بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان اس پر ایک سیاسی انتقام کا عمل بھی جاری رہے گا اور میڈیا کو بھی بزی رکھا جائے گا عوام کو بھی بزی رکھا جائے گا مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے اور لوگ اپنے اس ڈھول کو بجاتے رہیں گے جس جس کے اس میں فائدہ ہے لیکن کسی صورت بھی اس سے کوئی لوگوں کو اس رپورٹ کے آ جانے سے کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جو بچاریان پر سے ہوئے عمام ہے غریب کنٹریز کے عمران خان اور ان جیسے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ایک اور پلٹیکل ٹول آ گیا وہ اس کو بجاتے رہیں گے اور یہ کام آگے چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا اسی ہفتے کا آغاز نہ صرف پینڈہورا باکس یا پینڈہورا پیپرز کے سلسلہ میں جو ایک بم شل انکشاف ہوا ہے میرے نزدیک وہ انکشاف نہیں ہے پہلے دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح کے لوگ کہاں کہاں ہیں لیکن ایک اور بم شل جو یہ انسیڈنٹ ہوا وہ لکھینپور کھیری میں اتر پردیش میں ہوا جس میں کسانوں کی طرف سے پورٹیس کی خبریں سامنے آئیں اور ایک بہت ہی زیادہ وائلنس کا سماں بنا اور جس میں آٹھ لوگوں کے اب تک مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں جس میں چار کسان ہیں تین بی جے پی کے ورکرز ہیں اور ایک آہ کار ڈرائیور ہیں یہ اب تک کی اطلاعات ہیں اور یہ خبر جب آئی تو آہ دنیا کے میڈیا کو ایک دم سے آہ پچھلے آہ بلکہ پچھلے برس تو نہیں اسی برس آہ جنوری کے مہینہ میں بھارت کے پارلیمنٹ آہ سے ذرا دور لال کلے کے باہر جو ایک پورٹیس ہوا تھا جسے موڈی جی نے آہ خطاب کیا تھا لال کلے کی تقریبات سے یعنی وہ جو یوم جمہوریہ ہوتا ہے بھارت کا اور اس کے باہر ایک بہت ہی بڑا کسانوں کے نام پر ورود کرنے والوں نے پورٹیس کیا اور اس میں بھی تلواریں دیکھیں گئیں اور بڑے بڑے لاتھے اور آہ برچیاں دیکھیں گئیں یہی سین آہ اتر پردیش میں بھی پھر سامنے آتا ہے اور بی جے پی کا ایک کنوائے ایک ایوینڈ کے لیے تھا تھا اس پہ بھی اٹیک ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے ویڈیو کلپس ہیں جو آپ آہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا لیکن اس میں آہ جو سکرین پہ میں آپ کو سکرین شاٹ دکھاتا ہوں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اس آہ وائلنس میں حصہ لیا کسانوں کے نام پر وہ خالصتانی مومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں جیسا کہ ان کے ٹی شرٹوں سے ظاہر ہو رہا ہے براہ یہ ساری کیفیت ہے آپ یہ جو وائلنس کے سین بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی آہ دل دہلا دینے والے بہت ہی گرافک قسم کے سین ہیں اور گاڑیاں الٹائی جا رہی ہیں لاتھیاں لے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی سینٹر سرکار کے ایک منسٹر کے بیٹے نے اپنی کار جو ہے ان پر چڑھا دی جو وہاں پر پورٹیس کر رہے تھے اور منسٹر کا بیٹا اس میں انوال تھا منسٹر کے بیٹے کا کہنا ہے میں تو وہاں تھا ہی نہیں میں کہیں اور تھا بہت سارے جو پولٹیشنز ہیں اس علاقے میں جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے ان سب کو جانے سے روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پولٹیکل ٹوریزم ہے یہ نہیں چلے گی دوستوں اور ساتھیوں بڑی دکھ کی بات ہے کہ بھارت میں پولٹیکل منظرنامہ اتنا اگریسیو ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی اصل بات سچی بات کسی کو سمجھی نہیں آسکتے اتنی ڈیویسیو پولٹیکس ہوتی جا رہی آپوزیشن والوں کی بھارت کی جو سرکار ہے وہ کافی بڑی میجورٹی کے ساتھ ان کی سرکار ہے وہ بھی بیٹھے میں ان کے بھی سرکار کے بھی اندر سے کچھ لوگ کرٹیک بول رہے ہیں سبوں سے میں بہت سارے ٹی وی شوز دیکھ رہا تھا جو بی جے پی کے اپنے سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامینستر اندرہ مودی اتنے مضبوط نہیں رہے یا امید شاہ جی اتنے مضبوط نہیں رہے ورنہ اس طرح کے دنگا کرنے والوں کو روکنا کون سا مشکل کام ہے پھر یہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ یوگی جی نے کیوں پنتالیس پنتالیس لاکھ روپے دیئے اور کیوں دس دس لاکھ روپے انجرڈ کو دیئے اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ یو پی کی سرکار اور جو وہاں پہ کسان گروہ ہیں ان کے آپس میں ایک ڈیل ہو چکی ہے اور کافی چیزیں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں لیکن میں نے جیسے اب بھی کہا کہ ایون بی جے پی کی سرکار کے اندر سے کچھ سخت کریٹنگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں سختی نہیں کر رہے مودی جی یا امید شاہ جی یا یو پی کے چیر منسٹر یوگی جی میرا پرسنل اپینین یہاں سے بیٹھ کے یہ ہے میں بہت سری خبریں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ویڈیو سنتا ہوں نیوز سنتا ہوں میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ پرائم نسٹر اندر مودی ہوں اور امید شاہ جی ہوں یا یوگی جی ہوں وہ بہت ہی مہتات انداز سے چیزوں کو کرتے ہیں اور چونکہ وہ ایک ریسپانسیبل لیڈرز کے طور پر سامنے رہنا چاہتے ہیں وہ جو ان کے اپنے اندر کے جذباتی لوگ ہیں وہ ان کی جذباتیت کی روح میں ان کے ساتھ بہنا نہیں چاہتے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں ہی نہیں لینا چاہتے پرسنل بنیادوں پر یوز نہیں کرنا چاہتے قانون کو جس طرح ہے وہ قانون کے اداروں کو ان پر چلنے کا ہی پورا پورا اختیار دیتے ہیں اور یہی میرا خیال ہے اچھی بات ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اندر مودی کا جو انٹرنیشنل سرکاروں میں وہ بہت بڑیا ہے ابھی ہم نے گشتہ دنوں observe کیا کہ جس طرح امریکہ میں ان کا سواگت ہوا جس طرح ان کو ریسپیکٹ ملی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر اندر مودی دیماؤکریسی کے جو پلرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے وہاں پر بھی کہا تھا امریکہ میں بھی یو این جی اے کے خطاب کے دوران بھی کہ دیماؤکریسی ورکس انڈ ڈیماؤکریسی ڈیلیورز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر ان کی پارٹی کے اندر سے ہی کبھی کبھی کچھ لوگ جو تنقید کرتے ہیں ان کو ذرا لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایشیوز ہیں یہ بہت اموشنل طریقے سے حل نہیں ہو سکتے اور بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے بہت بڑی اس کی ریاستی مشینری ہے اس میں ممکن نہیں ہے پاکستان جیسے کنٹی کی طرح کے ایک شخص ڈنڈا پکڑ لے اور اپنی مرضی سے ہر کام کرتا پرے پھر وہ بھارت نہیں رہے گا پاکستان بن جائے گا اس لیے پرامی نیسر اندر موڈی ان کی جھرکار جیس تھنڈے طریقے سے چیزوں کو سال کرتے ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کچھ ورکرز کے جذبات اپنی جگہ پہ بھڑک جاتے ہیں مگر ان کو بہت ڈیفرنٹ اینگل سے بلکہ چاروں طرف سے جو ہے حالات ان کو دیکھ کے ہی سوچنا چاہیے اس موقع پر بھارت کی ایک اپوزیشن لیڈر پرینکا گاندی جی کو بھی اریس کیا گیا ان کی بھی اپنی ایک انٹرسٹنگ لینگویج ہوتی ہے ان کے بھائی کی بھی انٹرسٹنگ لینگویج ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی پارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے مگر بھارت کی ون پوائنٹ فور بلین پاپولیشن میں کانگریس کے میمبرز کو ابھی بھی دیکھا جا تو ملینز ان ملینز ہیں تو اس لیے وہاں پہ پولیٹکس کا رونک جو ہے رونک میلہ کہنا چاہیے وہ لگا رہتا ہے پرینکا گاندی جی کو جب اریس کیا جا رہا تھا فد تو انہوں نے اس موقع پر پولیس والوں سے کیا باتچیت کی دیکھی اور سنیا اس میں بٹھاؤ گے مجھے تو میرا افران کرو گے یہ ہے لیگل سٹاٹس تمہارا سمجھے مد سمجھو کہ میں نہیں سمجھتی ہمیں تو عرص کرو عرص کرو ہم خوشی سے جائیں گے تمہارا ہم نے اگر کوئی گلتی کرتی ہے یہ جو زبردستی کہہ رہے ہو ڈھکیل رہے ہو نا اس میں آپ فیزیکل اسولٹ اٹیمٹ تو کڈناپ کڈناپ اٹیمٹ تو مولیسٹ اٹیمٹ تو حام سمجھے سمجھتی ہوں میں سب کچھ چھوکے دیکھو مجھے جا کے اپنے افسروں سے اور اپنے منزلوں سے جا کے وارٹ لاؤ اوڈر لاؤ سمجھے اور مہلہوں کو آگے مت کرو مہلہ سے بات کرنا سکھو سمجھے کانون ہے اس دیش میں تمہارے پردیش میں نہیں ہوگا اس دیش میں کانون ہے پلیس کچھ نہیں تم نے مجھے دھتیل کے تم یہاں لائے ہو مجھے زبردستی لے جا رہے ہو اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے سمجھے کوئی حق نہیں ہے تو میڈم پرین کا گاندھی کافی غصے میں ہے اموشنل ہیں لیکن وہ سارے کے سارے ہمیں یوں لگتا ہے یہاں بیٹھ کر کہ بھارت میں پولٹکس بہت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک پولٹیکل ٹھول ہوتا ہے ان کے لیے یہ بھی ایک اچھا موقع مل گیا کہ وہ پھر اگدم سے فرنٹ لائن پر آئی ہیں پولٹکس کے اور وہ گرج برس کے بول رہی ہیں لیکن یہ معاملہ بہت ہی افسوسناک تھا جو وہاں بے وائلنس ہوا اس پر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اس کی جب وجوہات سامنے آئیں گی تو پتا چلے گا کہ اصل اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے لیکن بہرحال ایک ڈیل ہو جانے کی خبر پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے اور جو جو پولٹیشن پارشلی اریسٹ ہوئے تھے وہ دیرے دیرے اب اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اور جو ایک پولٹیکل سٹیج لگا وہ بھی دیرے دیرے ختم ہو جائے گا ادھر ہم نورٹھ امریکہ میں صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر کینیڈا میں ایکانومی کے حوالے سے بہت اہم آرٹیکل چھپ رہے ہیں یہاں پر جائدادوں کی پاپرٹیز کی قیمتیں اسی کووٹ کے عرصہ کے دوران آہ بہت تیزی سے بڑھیں ہیں فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ انکریز ہوئا ہے جسٹ ان ٹو یئرز اس کا قارن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آہ ڈیمانڈ ان سپلائی کا مسئلہ ہے جتنی ڈیمانڈ ہے آہ کینیڈا میں خاص طور پر ہمارے گریٹر ٹرانٹو ایڈیا کے علاقوں میں اتنے مکان نہیں موجود جو جو ٹاؤن ہاؤس مجھے سے یاد ہے تین تین چار چار سال پہلے ساڑھے تین چار لاکھ کا ہوتا تھا وہ تو فورٹی پرسنٹ بھی نہیں ڈبل پرائیس پہ چلا جا جا چکا ہے وہ کوئی آہ ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ تک جا چکا ہے اس پہ بہت تشویش ہے پولٹیکل پارٹیز کو بھی اس پہ بہت کنسن ہے اکانومیس کو بھی بینکس کو بھی آہ مارٹ گیج کی جو ریٹس ہیں وہ بہت ڈاؤن ہوئے ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوپرٹیز کے ریٹ بہت اوپر جا رہے ہیں اور ابھی دنیا نے چائنہ کے اندر مارکیٹ آہ کا ایک ریش ان ٹرمز او ریل سٹیٹ آہ کریش دیکھا آپ سکریم پہ دیکھیں گے ایک آرٹیکل کا ہے یہ ہمارے نیشنل پوست میں چھپا ہے اس میں کہا ہے کہ کینیڈا ہیز ان ایور گرانیٹے ایک ایور گرانیٹے ایک کمپنی ہے چائنہ کی ریل سٹیٹ کی بہت بڑی کمپنی ہے ان کا کچھ بلینز ڈالر کی جو ایسٹس ہیں وہ اس وقت آہ تیجی سے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں پوپرٹیز آہ جو آہ اسمان کو وہاں پہ قیمتیں چھو رہی تھی ایک دم سے وہ کریش کر گئی ہیں اور ان گھروں کو خالی اپارٹمنٹس کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے خالی اپارٹمنٹس ہیں جو بک ہوئے تھے مگر لوگوں نے اس کی پوری آہ قیمت نہیں دی پوزیشن نہیں لیا اور وہ گھر خالی کے خالی پڑے ہوئے ہیں خطرہ ایک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایسی صورتحال کہیں کیانیڈا میں تو نہیں پیدا ہوگی آہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں شاید ایسا پوسیبل نہیں ہے ہماری پاپولیشن کیانیڈا کی بہت کم ہے پھر ہمارے ہاں امیگریشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور اس وقت واقعی پروپرٹی کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ریلیٹیوی کم ہے دیمانڈ زیادہ ہے شاید اسی وجہ سے پروپرٹیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ نیگٹیو فیکٹرز بھی آ رہی ہیں جیسے بلائنڈ بیڈنگ آ رہی ہے پروپرٹیز میں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے گھر کی قیمت سے آٹھ لاکھ ہے سیل پہ تو وہ گھر جو ہے وہ آٹھ لاکھ اس کی آسکنگ پرائیس ہے جب آپ خریدنے جائیں تو سمٹائمز وہ ون پوائنٹ ٹو ملین میں مل رہا ہے تین لاکھ یہ چار لاکھ سی کی اوپر کی پرائیس میں مل رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا جو باہر کے طور پر کہ یہ گھر کیوں اتنا مہنگا جا رہا ہے اور آپ کو ان ریئر سیڈ ایجنٹ بتاتے ہی نہیں کہ یہ بلائنڈ بیڈنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں بس اپنی آپ آفر دے دیں اگر یہ آٹھ لاکھ ہے تو آٹھ لاکھ میں تو نہیں ملے گا آپ نو لاکھ کہہ دیں دس لاکھ کہہ دیں آہ ون پوائنٹ ون ملین کہہ دیں تو پھر کوئی پانچ چھ دن بعد بلائنڈ بیڈنگ کھلے گی اور پھر ایک دم سے آپ کے سامنے وہ آئے گا کہ یہ جیسے وہ نیلامی ہو رہی ہوتی ہے نیلامی میں بھی اوپن ہوتی ہے بیڈنگ لیکن کچھ نیلامی جیسے بلائنڈ بیڈنگ ہے وہ اس طرح کی سیچویشن ہے اور اس سے بہت کنسرن ہیں کینڈا میں خاص طور پر کہ پاپرٹیز کا یہ جو ایک طرح سے انیچرل اوپر جانا ہے پرائیسز کا یہ کہیں مارکیٹ کو کریش نہ کر دے اس کو دباہ نہ کر دے پرائمیسٹر ٹوڈو نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد جب نئی سرکار آ جائے گی تو وہ اس پر کوئی نئی قانون سازی کا سوچیں گے کہ یہ بلائنڈ بیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو یہی باتیں کینڈا کی اوپوزیشن پارٹیز بھی کر رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سرکار اب یہ نئی نیولی ریالیکٹ ہو چکی ہے ٹرودو صاحبی ریالیکٹ ہو گئے جب یہ ان کی نئی کیابنٹ آتی ہے نیا ان کا کام شروع ہوتا ہے سرکار کا تو تب کیا اس پوزیشن میں ہائیں گے کہ یہ اس میں بلائنڈ بیڈنگ کر سکیں یہ ہے آج کا نیوز انیلیسز آخر میں میں آپ کے ساتھ جو منڈے کی ہی ایک بریکنگ نیوز ہے اور منڈے کو ہی پیش کر رہا ہوں اور جب یہ آپ نیوز دیکھیں گے یوٹیوب تک ہو سکتا ہے کہ تب تک یہ فیس بک آ واتس ایپ اور انسٹراغرام جو گلوبلی کہہ رہے ہیں ایک طرح سے جیم ہو چکا ہے کام نہیں کر رہا کیا یہ ہے کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے اگر یہ کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے تو کتنی بڑی گلچ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے تو یہ ایک کافی بڑی سمسیاں پیدا ہوئی ہوئی ہے دہ مومنٹ میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو فیس بک انسٹراغرام اور واتس ایپ بلکل انیفیکٹو ہو چکے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے اور ہاں ایم شور کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا ایک دن میں یہ سروسز واپس آ جائیں گی لیکن دنیا اتنی عادی ہو چکی ہے فیس بک کی اور انسٹراغرام کی اور واتس ایپ کی خاص طور پر کہ میں بہت سارے دوستوں سے سب سے بھارت رابطہ واتس ایپ پہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا اور پھر میں نے ٹیکس میسیجز کی ہے تو اینی ہاؤ یہ سیچویشن اس لیے بھی کافی وری سم ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہم ٹیکنالوجی کے ہاتھوں اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی جب کبھی ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں جیسے سن سے ہو جاتے ہیں اور ہم پرشان ہو جاتے ہیں آج کا نیوز انیلیسز آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجئے اور جیسے ہی ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ پی پال کے ذریعے یا کریڈ کارٹ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا نیوز انیلیسز میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ